ٹھیک ہے یہ بیری شہد یہ بلکل اوریجنل ہے اوریجنل ہے نہیں ہے بلکل پامک اسلام علیکم گائز کیا لئے امید کرتا آپ سب خیریت سے ہیں تو بھائی اماغے گولڈن آئل پنسار اسٹور پہ تو آئیں ذرا ان کا بتاکتے ہیں اور یہ ہے بھائی ریمبو سینٹر میں پہلی اجوہ دکار نے اجوہ ڈرائیف روٹ اس کے ساتھ جو ہے نا گولڈن آئل اینڈ پنسار اسٹور اور ان کے پاس کیا کہ ان سے پتا کریں گے اسلام علیکم بھائی یہ بتا دیں پہلے آپ کے پاس پروڈیکٹ کیا کیا ہے یہ تو پنسار بھی ہے یہ ایک سٹور بھی ہے کیونکہ میرے شاپ کا نام جو ہے گولڈن آئل اینڈ پنسار سٹور ہے تو سٹور کا نام ہر چیز ہے ہر چیز ہے بلکل تین سو سے زائد تیلے میرے پاس تائی آزار سے اوپر میرے پاس جڑی بوٹی ہوتے ہیں باکہ ہر چیز ہم بناتے ہیں یہاں پہ خالص شہد بھی ہوتے ہیں خالص گرنٹی کے ساتھ شہد یہ سارا جتا شہد لگا ہوئے نا اس میں زیتون کا بھی ہے بیری کا بھی ہے پالسے کا بھی ہے یہ سارے خالص ہے اچھا تو نائم بھائی میرے کو تھوڑا سا ان کے پرائز بھی بتا دیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ ماشاءاللہ کافی شاہر ماجون ماجون یہ رکھے میں بادام پستے کیا کیا رکھا ہے بھائی ان کا بھی بتا دیں میں سب سے پہلے میں آج آپ کو گولڈن ہیر آئیل ٹھیک ہے دکھاتا ہوں کہ ہم لوگ کس طرح بناتے ہیں اور کس طرح بھی لے گا ٹھیک ہے تو چلے میرے ساتھ چلے اچھا نائم بھائی یہ میرے کو بتائیں یہ کس چیز کا آئل ہے یہ اتنی ماشاءاللہ پچیس سے چھبیس کتنی جڑی بوٹی ہیں یہ سکر بن سارے ملا کے بائیس جڑی بوٹی سے ہم یہ تیل تیار کر رہے ہیں کسی کو پا لے جائے اور کلنسہ ہے تب وہ بھی استعمال کر سکتا ہے ہڈیوں میں در دے چھوٹکا ہے جہاں بھی چھوٹکا ہے وہاں استعمال کر سکتا ہے تو ماشاءاللہ بہتری نے آ رہی ہے بالکل سو پرسنٹ ریزلٹ ہے اچھا اس میں دل گیا گیا رہے ہیں بتائیں ہمیں جی میں شروع کرتا ہوں شروع کریں بسم اللہ دیکھو سب سے پہلا ہم نے دلتے ہیں زیتون پہاڑو والے زیتون پہاڑو والے یہ آ گیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ ڈلے گا پیاس کے بیچ پیاس کا بیچ دل گیا اس کے بعد یہ ایرانی گلاب ہے ایرانی گلاب ہو گیا بھائی یہ لوکل نہیں چلے گا یہ بھی اوریجنل چلے گا اوریجنل چلے گا ماشاءاللہ بہترین ہو گیا بھائی اس کے بعد یہ لیوینڈر کا پھول لیوینڈر کا پھول ہو گیا بھائی یہ سارا جڑی بوٹی سے بنیا ساری جڑی بوٹی یہ ہے عملہ عملہ ہو گیا بھائی ٹھیک ہے عملہ آ گیا پھر اس کے بعد ایبسکس صحیح یہ ترکی والا ترکی والا یہ بھی ڈلے گا یہ بھی ڈل گیا روز میری روز میری یہ بھی ڈل گیا اس میں یہ بھی ڈل گیا بھائی صحیح اور کوپرائیڈ کریں گے اس میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آ گیا یہ رتنجو رتنجو ہاں رتنجو بھی صحیح دنیا گری آگیا اسے ثقک cities اگہ خوش 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 خواش خوش 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 ماشا عالی پیلے سرسو ڈولو پیلے سرسو سرسو بھی آگیا اور ہمیں ایٹ کرتے یہ پمکن کو گئی ، یہ بھی آگیا آہ بادام بھی آگیا شوی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہ رہا بالچڑ بالچڑ بھی ہے اس میں میتھی دانا بھی ہے میتھی دانا آگیا بھائی اس میں کالے تل کالے تل آگیا بھائی جی ٹھیک ہو گیا اور یہ رہا اناف اس کا جو تیل نکلتا ہے جو جوبائل اس کو کہتے ہیں اچھا اٹلی سے نکلتا ہے جو جوبائل ٹھیک ہے یہ اناف آگیا یہ رہا ٹیٹری 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 اوائل بھی لوگ زیادہ استعمال کرتا ہے ٹیٹری ٹیٹری آگیا ٹھیک ہے سن فلاور جس کو سورج مکی بھی کہلاتی ہے بلکل سن فلاور آگیا ماشاءاللہ بھائی ٹھیک اس کے بعد کلونجی کلونجی آگئی بھائی اور یہ آخر میں آخر میں سفید تل سفید تل آگے بھائی ماشاءاللہ یہ پوری بائیس چیزیں ہو گئی بائیس چیزی کا جڑی بوٹی ہم نے تیار کیا یہ ایک سارا مکس کیا بھی صحیح آپ لوگوں ماں کو کے سامنے تو یہ میں نے کہا جس کا بال گرے ہوئے وہ تو گرا ہوا ہے مزید بال ایک دانہ نہیں گرے گا میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ اس سرے چیزیں استعمال کریں ٹھیک ہے بالوں میں انشاءاللہ گروتے وہ بھی ختم ہوگا خشکی بھی ختم ہوگا اور بال بڑھے گا بھی جہاں آپ کا درد ہے درد کی جگہ پہ استعمال کرو اور کھلنسا ہوا یا کسی کو پالش کاٹا ہوا وہ بھی یہ تیل استعمال کریں یہ تیل استعمال کریں اس میں زیتون بھی ہے اور ہر ایک چیز ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس مشین سے میں نکال لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہے گولڈ پریس مشین گولڈ پریس مشین ہے اور یہ مشین ایڈ پریس ہے یہ گولڈ پریس ہے یہ بلکل ٹھنڈر تیل نکالتا ہے کوئی تیل گرم نہیں ہوگا اچھا تو بلکل یہ دیکھ میں آپ لوگوں کے سامنے ابھی تھوڑا سا اس کو اور مکس کریں کر لیں مکس کر لیں بھائی یہ دیکھیں بھائی مکس ہو رہی ہے ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں اچھا ایک بات اور آپ سے کہتا ہوں میرے کسٹمر آئے ہیں ان کو صرف ایک پاو چاہیے تب ہی میں ان کیلئے نکال رہا ہوں ہمارے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پریس نکلے گا پریس نکال رہا ہوں ٹھیک ہے بہتری نے ماشاءاللہ بھائی بہت زبدست نہیں بھائی چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحی چکے اب اس کا تیل آنا شروع ہو یہ کچھر اس کا باہر آ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ آئل آنا شروع ہو گیا اس کا یہ دیکھیں یہ بسم اللہ رہا ہے اب اس میں آئل آنا شروع ہو گیا بھائی یہ دیکھیں بلکل ٹھنڈ ہے گولڈ پریسٹی اچھا بلکل ٹھنڈ ہے بلکل ٹھنڈ ہے گارٹی اچھا یہ دیکھیں یہ اس کا جو کچھر ہے وہ نکال ہے اب آئل یہ دیکھیں آئل نکلتے ہو دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ مشین کو تھوڑا سے تیز کر دیئے آپ یہ دیکھیں اس میں فٹا فٹ آئل نکلے گا یہ ماشاءاللہ تیار ہو گیا بھائی نکل گیا یہ تیار ہو گیا میں ایک پاؤ کسٹمر زڑا جلدی میں ہے نا تو ان کو میں پارک کروں گا یہ پہلے ایک پاؤ ان کو دے دوں گا ٹھیک ہے یہ ایک پاؤ تیل تیار ہے ٹھیک ہے سہی ہے یہ رہا ماشاءاللہ اچھا اب اس کی پرائز بھی تو بتا دیں بھائی یہ ایک پاؤ ہے یہ کسٹمر کو پڑے گا پچیس سو روپے کا ٹھیک ہے یہ پانچ سو روپے کے اگر آپ کی ویڈیو سے آیا یہ دو ہزار کے یہ پانچ سو کے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے بھائی اچھا نہیں بھائی اب بتائیں یہ کیا بنا رہے ہیں بھائی اچھا یہ ذرا اس کو نزدین کرو یہ رہا کاجوب آدم آخروٹ پستہ یہ نمک میں بنا ہوا ہے نمک میں بنا ہوا ہے پریش ہے بلکل ماشاءاللہ بلکل پریش ہے یہ میں نے آج اس کو بنائے کر ادھر لائے ہوں ٹھیک ہے اب اس طرح یہ اپنا لیبل ہے ٹھیک ہے یہ مشین ہے تو ہم اس کو ابھی پیسٹ بنائیں گے پریش پیسٹ بنے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی یہ دیکھیں یہ اس کا بھی یہ آن ہو گئی مشین ہے یہ ماشاءاللہ نشری نوان ہو گئی یہ دل رہا بھائی اس میں ڈرائی فروٹ یہ دیکھیں فریش ڈرائی فروٹ اور نیچے آ رہا ہے اور یہ دیکھیں پیسٹ آنا شروع ہو گیا مکس ڈرائی فروٹ کا پیسٹ ہے ماشاءاللہ بھائی یہ دیکھیں نہیں بھائی جو ہے نا مکس ڈرائی فروٹ دال لیں اور یہاں سے یہ پیسٹ آ رہا ہے یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ یہ پیسٹ پیسٹ تھے ٹھیک ہے یہ پیسٹ آ رہا ہے یہ پیسٹ آ رہا ہے اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ پیسٹ آ رہا ہے یہ تیار ہو گیا جی تیار ہو گیا تو ابھی ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں کہ بیری شہد اصلی والا اور اس میں زافران بھی ایڈ ہو گا ٹھیک ہے ابھی دیکھنا ٹھیک ہے بھائی یہ ہو گیا یہ کیا ہے بیری شہد ہے بیری شہد ماشاءاللہ بھائی یہ بیری شہد آ گیا اور ابھی ہم اس کو تھوڑا سے مکس کریں گے ٹھیک ہے مکس کریں گے ٹھیک ہے یہ ابھی بلکل ریڈی ہو گیا یہ دیکھ ماشاءاللہ زبتہ سپیس بن گیا بھائی ہاں تو ابھی ہم اس میں تھوڑا سا ملاتے زافران یہ راہ زافران زافران بلکل اوریجنل زافران ہے اوریجنل زافران جی پوشگوی بھی آ رہا ہے ان کا ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا ریڈی یہ ریڈی ہو گیا یہ ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے اس کا قیمت صرف تیرہ سو روپے کس کریں گے ٹیرہ سو روپے اور یہ کتنے گرام ہیں یہ دو سو ساٹھ گرام ہیں یعنی ایک پاؤ سے دس گرام اوپر ہے ٹھیک ہے اس میں چاکلیٹ یا شکر ہوتے ہیں یا چینی ملاتے ہیں صرف ہم شہد ملاتے ہیں صرف شہد ملاتے ہیں اور اوریجنل ڈرائی فروٹ بلکو ٹھیک ہے یہ کہ میں تیار نہیں رکھتا ہوں جو خسٹم آ رہتے ہیں ان کے سامنے پریش نکال کے دے ہیں ٹھیک ہے نایم بھئی ٹھیک ہے یہ پاؤ پرا دی راوٹ آپ کے لیے میں ایک پاؤ آ بھی دے دوں گا آپ جاؤ ٹھیک ہے اچھا نایم بھئی یہ ماشاءاللہ تیز جڑی بوٹیوں سے آپ نے بنایا فارمولا اس کی قیمت مجھے بتا دیں کیار ہے اس کا قیمت بہت سست ہے یقین کرے اس میں وہ چیز ڈلیوے سالب مصری سالب پنجا مخانہ بادام جڑی بوٹی ہے زافران بھی ہے اس میں زافران نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے زافران اتنے اس وقت مہنگا بھی ہے لیکن ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ایڈ کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے تاکہ ہم کو خوشبو بھی دیکھ سارے جڑی بوٹی ہے اور اس کے علاوہ یہ جب طاقت تخزان ہے تو نائم بھائی جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات بلکل دروست ہے اچھا نائم بھائی اس کی قیمت بتا دیں اس کا قیمت ہے بھائی پچی سو روپے اچھا یہ آدھا کیجئے پانچ ہزار ایک پاؤ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نائم بھائی اچھا اس کے علاوہ نائم بھائی اس کے علاوہ یہ تو میرے پاس ہرگانویل ہے یہ بھی ہے میرے پاس ٹھیک ہے صرف آپ کو پچی سو روپے میں پڑے گا پچی سو روپے کا پڑے گا یہ شگر فری شگر والے بھی کھا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا بھائی اس کے علاوہ یہ زیتون زیتون بتا دیں کسی کا ہڈیو میں نمکیات کم ہے شگر ہے شگر سے پریشان ہے ہڈیو آر وقت درد کر رہے یہ زیتون استعمال کرو بھائی ٹھیک ہے یہ والا اس کا قیمت صرف آٹھ سو روپے ٹھیک ہو گیا بھائی دیسی کی بھی میرے پاس اولے بلوستانوالے یہ والے یہ بلوستانوالے انڈرٹ پرسن پیوہ رہے ٹھیک ہے تو یہ خسٹمور کو صرف کہ صرف پچی سو روپے کیجی پڑے گا ٹھیک ہے بھائی یہ پاؤ میں بھی آدھا کلو میں بھی کیجی ہے صبح نیاشتہ میں بھائی یہ جیم ٹھیک ہے اس کا خاصیت آج کل بھائی سب کسی کو بواسیر ہے نا خونی بادی آپ یہ استعمال کرو انشاءاللہ ختم 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 ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہو گئے بہترین ہو گئے اور اس کے علاوہ ہنی کا بتا دیں بھائی اچھا ہانی میں آپ کو وہاں سے لے کراتا ہوں ادھا دکھاتا ہوں ہانی بھی ہے میرے پاس ہر قسم کا عرقیات بھی ہے مرباجات بھی ہے ہاں وہ بتائیں نائم بھائی ٹھیک ہے اور نائم بھائی آئل بھی ما شا اللہ آپ کے پاس بہت قسم کے سب سے پہلے میں ہائل جو جوبہ آئل ہے آباکاڈو ہے ٹیٹری ہے روزمیری آئل ہے چمبیلی ہے یہ پشکی تیل ہے مچھلی کا تیل ہے یہ بھی ہے یہ دنیا کی گلاب کی یہاں سے لکھا وہاں تک جتنی تیل ہے یہ سارا انڈرٹ پورٹنٹ اورجنل ہے اورجنل ہے اورجنل ہے پھلکل ہم نے ابھی یہ دیکھ لیا ٹھیک ہو گیا پیاس کا تیل کلونٹی کا تیل ہر چیز کا تیل ہر چیز کا تیل مل جائے گا ٹھیک ہے اب ہمیں وہ بھی بتا دیں اپنا ہنی بتا دیں ہنی بتا دیں ہنی بتا دیں تاکہ جو ہے نا اچھا اس کے علاوہ بھی جو نائم بھائی کے پاس جڑی بوٹیاں بھی جو ہے نا بھائی آپ کو بہت ساری جڑی بوٹیاں بھی مل جائیں گی اور ما شا اللہ یار میں نے دیکھا کہ واقعی یار ان کے پاس جو ہے نا اچھا یہ دیکھ لیں ساری اچھا لیمن گراس اب کیونکہ آگے سردی آنے والی ہے لیمن گراس اور جو گرین ٹی یہ بھی جو ہے نا بھائی ان کے پاس مل جائے گا لیمن گراس تو آپ کو پتا ہے نا واقعی اس کی کلاس پہ لیمن گراس بہت زبدست ہے بھائی سردیوں میں پیا کریں گلا والا سب بلکل صاف ہو جائے گا اور کھل جائے گا اچھا نائم بھائی ہنی بتا دیں ہمیں چھوٹی مکھی کا ہے سارا چھوٹی مکھی کا ہے میں لائے ہوں بھائی آ جائیں یہ ساری جڑی بوٹیاں تو ان کے پاس ما شا اللہ وہ ہوتے ہیں اور اس یہ بھی ساری جو نا گولڈن پانسار پہ آپ کو مل جائے گا گھن کا تیرہ بھی ہے سب اچھے ما شا اللہ اچھا بھائی یہ آگا ہے نائم بھائی تو ان سے بھی پتا کرتے ہیں نائم بھائی سے اچھا یہ جو میرے پاس شہد رکھا ہوا ہے نا یہ آلک کلر یہ آلک کلر یہ آلک ہے ٹھیک ہے اس کا کیا فرق ہے نائم بھائی آہ یہ ہے پالسے کا وزن کم کرنے میں بہت مفید ہے اچھا کسی کا وزن زیادہ ہے صبح نہار مویک چمچ نیم لکھا ہوا ہے زیتون یہ استعمال کرو طاقت کیلئے شگر شگر کسی کو وہ شاہد نہیں کھا سکتا ہے تو یہ شگر فری کھاؤ یہ بیری کا شہد ہے بیری کا شہد ہے بیری کا شہد شگر فری شگر فری چیک یہ در دیکھ اوہ ماشا اللہ اچھا اس کے بعد نائم بھائی کیا کیا ہیں آپ نے پاس ماشا اللہ اوہ یہ دیکھو آپ نے ایک چیز نہیں دیکھا یہ بہت نایاب چیز ہے اچھا یہ میں تیار کر رہا ہوں صرف تیس جڑی بوٹھی سے گرنٹی کے ساتھ گرنٹی کے ساتھ جی جی طاقت کی خزانہ بھائی یہ دیکھ لیں گٹنوں کا دردے کمر کا دردے آسابی بیماری ہے جسمانی کمزوری ہے ٹھیک ہے ہر طرح کی بیماری کمزوری کے حوالے سے تو آپ یہ چیز استعمال کرو گرنٹی کے ساتھ ایک ہفتے کے اندر آپ کو گٹنوں کا درد ختم ہاں جسمانی بیماری دور آسابی بیماری دور ٹھیک ہے کمزوری دور کمزوری دور آہ یہ دو مرد بھی کہا سکتا ہے عورت بھی دونوں استعمال کرتا ہے بھائی یہ پھولات بن جائیں گے بیلکل میں نے کہا جو میں نے گرنٹی دی دیا پھر گرنٹی ہے بھائی گرنٹی ہے اگر اس کو پیدا نے وہ یہاں تک آؤ آدھا لے کر آؤ کے پیسے واپس ہی بڑی بات کر دی نایم بھائی نے بہت بڑی بات کر دی اچھا نایم بھائی اس کی قیمت یہ جو ہے آدھا کیجئے اس کا قیمت صرف دو آزار روپے دو آزار روپے پام کھانے صرف جنگلی خدرتی ہے اچھا جنگلی خدرتی ہے میرے پاس شتی بھی آتا ہے اچھا یہ راہ زیتون کا تو زیتون کا بہت بہترین شاہ دے بھائی یہ دا اوہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا بہترین ہو گیا ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا بہترین ہو گیا ماشاءاللہ پھر سے دیکھا رہا ہوں کہ یہ بھی بالکل اورجنل ہے اورجنل ہے یہ پہاڑی زیتون ہے پہاڑی زیتون ہے وہاں کہے چھیک ہو گیا اور یہ اس کے بعد میں جو پالسک آپ کو بتایا ہے نا وزن کم کرنے کے لیے وزن کم کرنے کے لیے ان کا تو بات عالق ہے بھائی اچھا یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ شہد میں بھی بڑی ویرائیٹی نیم بھائی کے پاس مل دے گی نیم بھائی اس کے پرائیس کیا ہوں گے اچھا اس کا بھی بتا رہا ہوں یہ آدھا کیلو صرف آزار روپے دو آزار روپے کیلو کو پندرہ سو روپے تین آزار روپے کیلو ہے تین آزار روپے کیلو کلر میں بھی فرق ہے یہ نہیں تینوں کے کلرز کلر بھی ہاں سیم ہی ہے اگر آپ کا اگر خوشبو ذائقہ بھی سب ہالا گئے اس کا بھی میں گارنٹی لیتا ہوں کہ یہ اوریجنل ہے بھائی میرے پاس کسی کو غلط لگا وہ واپس لے کر رہا ہے واپس لے کر ہے بھائی جی جی میں واپس ہی لیتا ہوں بھائی اچھا نائم بھائی ہمیں جو ہے نا آپ اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس ساری جڑی بوٹیاں ہر چیز مل جائیں گی ہر چیز ملے گا اچھا نہیں بھائی اپنی دکان کا ایڈریس بتائیں فون نمبر بتائیں جی میرا دکان ہے صدر کراچی میں ایمپریس مارکیٹ کے ہامنے سامنے ریمبو سینٹر ریمبو سینٹر میں ریمبو سینٹر گروم پلور پہ آجور ڈرائی فروٹ کے ساتھ ہے بلکل ساتھ بلکل ساتھ ہے دوسرا دکان ہے جی دکان نمبر جی ون گولڈا نائل اینڈ پانسار سٹور میرا موبائل نمبر ہے زیرو تری پور پائی ایڈ تری ڈبل نائن ون ٹو سکس وہاں ہاں بھی لگا ہو ہے میرا نمبر ٹھیک ہے اچھا میں بھی منشان یہ بتا دیں دکان کی ٹائمنگ بتا دیں نہیں بھئی دکان کا ٹائمنگ دس بجے ہم صبح کلتے ہیں دس بجے بند ہوگا رات کو دس بجے بند ہوگا چھوٹی کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی چھوٹی نہیں بھائی چھوٹی کوئی نہیں بھائی آپ رابطہ کریں گے نہیں بھائی سے تو انشاءاللہ پورا پاکستان میں ہم کیش آن ڈیلیوری ہے ہماری ٹھیک ہے پاکستان سے باہر کسی کو ضرورت ہے تب ہی میں بجوا دوں گے بجوا دیں گے آہا آرام سے بھائی بھائی پورا پاکستان میں ٹھیک ہے جہاں بھی ضرورت ہی میں بجوا دوں گے اور یہ تو ہم نے دیکھ لیے ان کے پانچے ویڈیو کی تواثب سے میں آپ کے لیے ایک میوٹ بھی رکھتا ہوں سبت ایک میں ایک شیشک چیز ملوک دین آرہ تو ہوا ہے میری خلوک چند بھڑا بھائی ادھا غراک ادھا سرکار آرہ دیکھوا تک اچھا نایم بھائی یہ بتا دیں ہماری ویڈیو دیکھ کے آئے گا اس کو کیا فائدہ ہوگا بھائی ایک تو سب سے پہلے اگر پانچ آزار اوپر سے چھار آزار تک بھی میں قبول کروں گا اس نے شاپنگ کیا میری سیٹ سے ایک بہترین گفت جو سب ویٹ سے پریشان ہے بھائی اس کا وزن کم نہیں ہو رہا یہ دو بوتل میری سیٹ سے ان کے لیے گفت ہے بھائی اچھا جو بھی آئے گا جو بھی آئے گا بھائی یہ گفت ہے ماشاءاللہ ہاں وزن پیڈ نکلا ہوا ہے آپ کا پیڈ بھی انشاءاللہ اندر ہوگا ہر کھانے کے بعد دو ڈکانے گلاس پانی میں آپ استعمال کر سکتا اس دو بوتل کو ختم کر انشاءاللہ آپ کا ویٹ بھی لوز ہوگا ختم ہوگا ختم ہوگا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ آزمیں بھی ہوگا میادیاں کا گیس جلن یہ بھی ختم ہوگا یہ گفت ہے میرے یہ گفت ہوگیا ٹھیک ہوگیا بھائی تو چلیں گائز ویڈیو اچھی لگے لائک کریں میرے چینل کمر الیاز کو سسکرائب کریں دوبارہ سے تو چلیں گائز ویڈیو اچھی لگے لائک کریں میرے چینل کمر الیاز کو سسکرائب کرو اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ شاہد آج ہو باجی شاہد آج ہو